اسلام علیکم دوستو جیدی آپ کوئیت میں رہتے ہو اور کوئیت کے امترین کوروں سے میں ایسا واقع فرانا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو کو بینہ اسکوپ کا پورا دیکھئے چینل پر نہیں ہو یا پھر پہلی بار آیا ہو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنواری ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو دوستو فری میں ہمیں سب ملتی رہیں تو ساتھی میں آج کی ویڈیو میں سب سے پہلی جو خبر آ رہی ہے الموزینی کمپنی کے طرف سے آ رہی ہے الموزینی کمپنی کے بارے میں دوستو کچھ میں جانکاری آپ کو دیتا ہوں الموزینی وہ کمپنی ہے جو کی پیسے کو ٹرانسفر کرنے میں دوستو آپ لوگ کی مدد کرتی ہے تا الموزینی کمپنی کے طرف سے دوستو آن لائن جو بھی لوگ ٹرانسفر کر رہے تھے تو اس کا گرینڈ پرموسمسن کا دوستو اگرین کیا گیا تھا یعنی ایک پرائز کی ڈسٹیبیوشن دوستو دیا گیا تھا تل موزینی کمپنی کے طرف سے دوستو اس کا جو وینر جو تھا اس کا اناؤسمنٹ کر دیا گیا ہے اور وینر کو کیس پرائز لگ بگ ایک لاکھ تیس ہجار ڈالر دوستو دیا گیا ہے جو کی فائنل میگا پرائز تھا بی ایم ڈابلو ایکس تری دوہجار تائس تو ساتھیوں وہاں پہ ایک سکس کو وہاں پہ اس کے پرائز وہاں پہ ڈسٹیبیوٹ کیا گیا یعنی دوستو بی ایم ڈابلو وہاں پہ توفے کے طور پہ ایل موزینی کمپنی کے طرف سے دیا گیا ہے ساتھیوں یہ میگا پرائز تھا اور ہزاروں لوگوں میں سے ایک سکس کو وہاں پہ اس کے طور پہ چنا گیا اگلی جو اپ ڈیٹ دوستو آرہی ساتھیوں انڈین ایم بی سی کے طرف سے آرہی تو دوستو انڈین ایم بی سی کے طرف سے کل کے دن وہاں پہ انڈین فرنٹ لائن دوستو سیلیبریٹ کیا گیا جو کی سیلور جیبلی کے طور پہ وہاں پہ سیلیبریٹ کیا گیا تو دوستو جو بھی انڈیا کے جو فرنٹ لائن ورکر ہے ان کے طرف سے دوستو سیلور جیبلی وہاں پہ سیلیبریٹ کیا گیا جس میں انڈیا کے بہت سارے بڑے بڑے عدیکاری جو کی کوئیت میں رہتے ہیں ان کو انوائٹ کیا گیا انڈین ایم بی سی کے جو ہے وہ اس کو بھی انوائٹ کیا گیا کوئیت کے بہت سارے جو وہاں پہ منسٹری لوگ ہیں ان کو بھی انبائٹ کیا گیا اور اسے پوری طرح سے سیلیبریٹ وغیرہ جو بھی یہ موہبک کی گئی اگلی جو اپ ڈیٹ دوستوارے ساتھی وہ بھی انڈین ایم بیسی کے طرف سے آ رہی ہے انڈین ایم بیسی کے طرف سے انڈین جو ایم بیسی ہے ان کو بھولایا گیا تھا ایم او ایچ کی طرف سے یعنی قویت کی جو ڈاکٹر آدھر سویکہ ہے ان کو ان کے طرف سے جو کی منسٹری اف ہیلک انڈا سیگریٹی کے جو ہیڈ ہے مصطفہ ریڈا ان کے طرف سے انڈوائٹ کیا گیا تھا دوستو دونے کے بیچ میں وہاں کل کی دن مولاقات ہوئی مولاقات کے دوران دوستو بہت سارے مددوں پہ دونوں دیس کے ریشتے بلیٹرال کیسے کیا جا سکے دونوں دیس کے بیجنس کو کیسے بڑھائے جا سکے اور بھی الگ الگ مددوں پہ دوستو دونوں دیس کے بیچوں میں بادچیت وغیرہ جو ہیں وہ کی گئی ہیں اگلی جو اپ ڈیٹ دوستو آ رہی ساتھی وہ ٹرافک ڈپارٹمنٹ کے طرف سے آ رہی ہے تو ٹرافک ڈپارٹمنٹ آتھوریٹی کے طرف سے وہاں پہ بھاری کیمپین دوستو چلائی گئی تھی ایک ہفتے کے اندر لگ بھگ وہاں پہ 34,487 ٹرافک والیسن کو وہاں پہ ایسو کیا گیا یعنی لگ بھگ 34,000 سے بھی زیادہ لوگ وہاں پہ یاتا یات کا उلہنگن کرنے کے آروپ میں وہاں پہ پکڑا گیا ہے جن میں اس آتھوریٹی کے طرف سے 97 گاڑیوں کو ضبط کیا گیا جو کی 4 wheeler car تھی لگ بھگ وہاں پہ 2 wheeler car لگ بھگ 61 2 wheeler گاڑیوں کو وہاں پہ ضبط کیا گیا ہے بہت سارے وہاں پہ delivery workerوں کو پکڑا گیا جو کی الگ الگ violation اور rule کو उلہنگن کرنے کے آروپ میں پکڑا گیا ہے تو دوستو ہی سب اندازہ لگا سکتے کہ کوئیت میں کتنی جوڑ دس وہاں پہ لوگ traffic کا وہاں پہ उلہنگن کرتے ہیں صرف ایک ہفتہ کے اندر اتنا چھوٹا ملک ہونے کے بہت جو 34000 سے بھی زیادہ لوگ وہاں پہ traffic یادہ یاد کا उلہنگن وہاں پہ کرتے ہیں جو کی سبھی پر وہاں پہ قانونی کاربائی کی گئی سبھی پہ ضرمانہ وغیرہ لگایا گیا سبھی پہ fine وغیرہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ لگائیں گئیں اگلی جو update دوستو آرے ساتھی وہ آرے وہ بھی Indian doctors کو لے کر آ رہی تو دوستو Indian doctors کا کچ organize سے اور blood donation camp سے دوستو collaboration وہاں پہ کیا گیا جس پہ Dr. Adas جو کی Indian embassy کے جو head ہیں ان کو invite کیا گیا یعنی دوستو Indian doctors اور جو کچ کمپنی ہے ان دونوں کے بیچ میں ایک طرح کا دوستو collaboration ہوا ہے جو کی blood donation کیا گیا تھا تو اسی کو لے کر دوستو organization جو بھی چیزیں وہ کی گئیں تو یہ کچھ خبریں تھی کچھ update سی جو کی کوئیت سے آ رہی تھی میں آپ تک شیئر کیا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ملتے دوستو سوڑیو پہ زہین اللہ کرتا ہوں